بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکنڈ یل آج ہمارا عربی کا سبق نمبر سترہ ہے الدرس سادی سو والسلاسون فی المستشفہ اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے آدھے سبق ہمارا ترجمہ ہو گیا تھا آج بکیہ سبق ہم ترجمہ پڑھیں گے تو آج کا جو سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اسامہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اسامہ نے اپنا کیفیت بتائی تھی کہ ڈاکٹر میرے جسم میں درد ہے میرے سر میں درد ہے اور مجھے بخار ہے تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اتبیو منزو متا ڈاکٹر نے اسامہ سے پوچھا کہ کب سے ہے اسامہ تو اسامہ نے کہا منزل باری ہاتھی یعنی اسامہ نے بتایا کہ مجھے کل رات سے یہ سب تو یعنی طبیعت میری خراب ہے کل رات سے اس کے بعد ہے اتبیو من فضلکا ڈاکٹر نے کہا کہ میرے بانی کر کے اس عادہ آزی طاولتا اس میز پر چڑ جاؤ واسطلقی اور لیڑ جاؤ وکشف سود رکا اور اپنا سینہ کھوڑ دو پھر ڈاکٹر جو ہے طبیعہ آلہ گوشت کے ساتھ اس کا چیک اپ کرنا شروع کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی زبان دکھائیں کیا تم جو ہے وہ اپنے گلے میں درد محسوس کرتے ہو اسامہ اسامہ نے کہا نام خلیلا جی ہاں تھوڑا تھوڑا اتطبیبو ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اسامہ کے پیٹ کو دباتا ہے اور کیا یہاں بھی تم تکلیف محسوس کرتے ہو یعنی پیٹ میں بھی تمہیں درد ہے اسامہ نے کہا لا نہیں یعنی پیٹ میں مجھے درد نہیں ہے اتطبیبو ڈاکٹر نے پھر کہا اور اپنی زبان کے نیچے جو ہے وہ تھرما میٹر رکھو بخار چیک کرنے کے لیے یازعو اسامہ دو میزان الحرارتی تقتل لسانی اسامہ جو ہے وہ تھرما میٹر اپنی زبان کے نیچے رکھتا ہے اور ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور بلیڈ پریشر جو ہے اس کا معاینہ کرتا ہے یا بلیڈ پریشر اور نبز جو ہے وہ چیک کرتا ہے اتطبیبو ڈاکٹر انبزو وزگتو نبز اور بلیڈ پریشر جو ہے طبعی یانی دونوں نارمل ہیں ولیکن مرتفیاتا لیکن بخار جو ہے وہ زیادہ ہے خوز حاضر الورکتا یہ ورکہ لو یہ صفہ لو یہ پرچی لو وضحب الالمختبری اور لبارٹی کی طرف جو لتخلیل الدمی خون ٹیسٹ کروانے کے لیے سمت عالی علیہ بن نتیجہ تھی پھر تم آو اس کا رزلٹ لے کر میرے پاس یعنی رپورٹ لے کر اس کی خون کی جو ہر پوٹ ہے وہ لے کر میرے پاس ہو واپس اسامہ اسامہ طیبن جا سیدو دکتور بہتر ہے جناب ڈاکٹر صاحب وحل افتاجو الہ صورت بی اشیعات سینی جاتی ایزوان اور کیا مجھے ایکس رے کی بھی ضرورت ہے یعنی اسامہ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے ایکس رے کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اسامہ جاتا ہے لبارٹری کی طرف اور ایک گھنٹے کے بعد وہ لوڑتا ہے وہ بجادی اور اس کے ہاتھ میں نتیجت تحلیل دمی اس کے ہاتھ میں جو ہے کون کے ٹیسٹ کا نتیجہ ہے اسامہ ہاں ہی جا نتیجت تحلیلی یا دبطور اسامہ ڈاکٹر صاحب یہ تجزیہ کا نتیجہ ہے اتطبیبو ڈاکٹر جن صرف نتیجہ تھی ملی جن ڈاکٹر وہ تھوڑی دیر کے لیے نتیجے کو دیکھتا ہے پھر کہتے ہیں انت مصابو بالملاریہ آپ جو ہے وہ ملیریا میں مبتلا ہیں یا سیدی اے میرے سردار سختبو جلدی میں لکھ دیتا ہوں لقا آپ کے لیے وصفتن ایک نسخہ یتبو وہ لکھتا ہے وصفتن نسخہ تو یہ بطن تیبی سمہ یشرکوہ اسامہ پھر وضاحت کرتا ہے اسامہ کے لیے اس کی حاضی ہی کہ یہ یل وصفتو یہ نسخہ ہے الدواء الاول پہلی دواء یہ وہ نسخہ ہے پہلی دواء کا خوز من الجعوم سلاسط اقراس مردن واخدتن کہ اس میں تین بولیاں آج ایک ہی بار لیں وخوز غدن بعد غدن اور پھر کل لیں کرسن فی السباہ کی وکرسن فی المسائی پھر کل لیں کل کے بعد صبح کے وقت ایک گولی لیں اور وکرسن فی المسائی اور شام کے وقت ایک گولی لیں وددواء ثانی اور دوسری دواء جو ہے قبصول آدن قبصول ہے وہ لینے آپ نے خوز قبصول آدن سلاس مرادن فی الجعومی اس میں سے دن میں تین بار ایک ایک قبصول لیں وددواء سالسو اور تیسری دواء جو ہے خوز منو ملاقتن قبیرتن ایک بڑا چمچ لیں سباہن ومساہن صبح اور شام سمہ اخبرنی پھر مجھے بتاؤ انہالکہ بعد سلاستی ایجام تین دن کے بعد مجھے اپنی طبیعت کے بارے میں آ کر بتاؤ یعنی یہ تیسری دواء اس میں سے ایک بڑا چمچ سبو اور شاملے پھر تین دن بعد اپنا حال آ کر مجھے بتائیں وَعِذَا سَاعَتْ حَالَتْ اور جب بھی حالت خراب ہو لا قدر اللہ اللہ نہ کرے اللہ ایسا نہ کرے یعنی کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اگر اللہ ایسا نہ کرے فَتَّسِلْ بِ تو مجھ سے رابطہ کرنا فِي الْمُسْتَشْفَى اسپتال میں اَوِلْ فِي الْمَنزِلِ یا گھر میں اَوْ فِي الْعَجَادَتِ یا کلینک میں اسامہ اسامہ شکرا یا دکتور اے ڈکٹر آپ کا شکریہ حَلْ يُمْكِنُ الْحُصُولُ عَلَى حَازِ الْعَدْوِيَتِ مِنَ الْمُسْتَشْفَى ڈکٹر صاحب کیا اسپتال سے ان دعاوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے اَتْتَبِيبُ ڈکٹر مَالْ آصِفَى افسوس کے ساتھ لَا دُو جَدُ فِي الْمُسْتَشْفَى حَالِيَنْ مِنْ فَضْلِقَى یہ اسپتال میں نہیں ہے ڈکٹر افسوس کے ساتھ کہ یہ اسپتال میں نہیں اس کو بزار میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے خرید لینا یعنی ڈکٹر اس کو کہہ رہا ہے مریض کو کہ اس دعا کو بزار میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے خرید لینا اِنَّا لَيْسَتْ غَالِيَتَن یہ دعا کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے اسامہ اسامہ شکرا لیا سے یہ دی جناب شکریہ اَيُشَئِنَ آخر اور کوئی بات ہے اَتْتَبِيبُ ڈاکٹر لا شئیہ سیول استراخت القاملتی وَالْمُحَافَظَتِ عَلَى مَغَائِدِ الْعَدْوِيَتِ ڈاکٹر نے کہا کہ مکمل آرام اور وقت پر دعای لینے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے یعنی مکمل آرام بھی کرنے ہے اور وقت پر دعای لینے ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں اسامہ اسامہ شکرا جزاک اللہ خیر اسامہ شکریہ اللہ آپ کو اچھی جزا دے اَتْتَبِيبُ ڈاکٹر اَفْوَن شَفَاقَ اللَّهِ اللہ آپ کو جلد شفا دے کوئی بات نہیں یہ ہمارا سبق کا ترجمہ مکمل ہوا اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کل اب ہم اس کی تمرین کریں گے انشاءاللہ والعزیز فی امان اللہ اللہ حافظ